واردنیل جاہلین اور جاہلوں کو عوائد کرو چھوڑ دو ان کو جاہل آدمی ہے جاہل کس کو بولتے ہیں انپڑ کو نہیں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو تسلیم نہ کرنے والا جاہل کہلاتا ہے پھر بولوں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنے والا جاہل ہوتا ہے انپڑ کو جاہل نہیں بولتے ہیں جاہل کس کو بولتے ہیں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنے والا جہل جہل کا جہالت کا باپ اس کو جہالت کا باپ تو پڑھا لکھا نہیں تھا وہ ارے ابو الحکم تھا وہ اس کا لقب کیا تھا ابو الحکم بہت پڑھا لکھا تھا اور بہت ہی اوشیار تھا مکہ کی قیادت ایسے ہی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت پڑھا لکھاتا لیکن اس کو ابو جہل کہا گیا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اموش سے مبارک اٹھائے تو چاہت دو ٹکڑے ہوگا کہنے لگا جادو ہے بتائیے جہالت کی اندیا نہیں ہے یہ اس کا مطلب حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو تسلیم نہ کرنے والا جاہل کہلاتا ہے تو جاہلوں پا آپ چھوڑ دیجئے موسیقا موسیقی